مومن یہ کہا جاتا ہے کہ محبت ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ ازدواج چیز ازدواج متحرات تو ان کو ظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایکولی ٹریٹ کرتے تھے لیکن جب آخری وقت آیا تو انہوں نے حضرت عاشر رضی اللہ عنہ کے پاس ساتھ رہنا پسند فرمایا اور اپنی دوسری بیگ ماں سے اجازت لی باقیدہ کہ میں آخری وقت جو ان کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں یہ بھی ہوا تھا کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازدواج کے ساتھ وقت گزارتے تھے تو ان کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ محبت بھی ایکولی تقسیم کریں لیکن بعد میں یہ وہی اتری کہ آپ محبت کو تقسیم نہیں کر سکتے آپ صرف حقوق دے سکتے ہیں عزت صاحب کے یہ کہنا تھا کہ یہ دونوں بی بیوں کے ساتھ یکسا سلوک کریں گے جو میرا خیال ہے فطرتن ممکن نہیں ہے عزت صاحب میں نے جو آپ سے پہلے سوال کیا تھا کہ آپ کا ملان یا جھکاؤ دونوں میں سے کس کے ساتھ لیکن آپ نہ ڈنڈی مار رہے ہیں اس سوال پر کیونکہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ بیک وقت دو عورتوں کے ساتھ بندہ ایک ہی وقت میں ایکولی محبت کر سکے سر ابھی تک تو انشاءاللہ تل ایسے جا رہا ہے نیکسٹ بھی انشاءاللہ کوشش ہے کیسے رہے ہیں حقوق تقسیم کر سکتے ہیں آپ کہ مثلا ان کو ایک کلو سیب لاکھ دے دیں ان کو بھی لے دیں ان کو جوتے لے دیں ان کو کپڑے لے دیں ان کو بھی کپڑے لے دیں سیم ہی ہے جو چیز ان کو لے دیں لیکن جو محبت ہوتی ہے دل میں اس کو نہیں تقسیم کر سکتا جی بندہ نہیں ابھی تو کیونکہ جو میری جو مجھے جو بچپن میں پالا ہے وہ میری پھوپی نے مجھے پالا تھا زیادہ تر کیونکہ میں ان کے پاس ہی رہتا تھا تو میرے لئے دونوں جو ہے نا انشاءاللہ کیونکہ چاچو کے جب میری پھوپی کا خامد وہ پہلے ان کا انتقال ہو گیا تھا وہ ٹھیک وہ خاندان کا تعلق وہ انتقال ہو گیا تو پھر میری چاچا جو ہے نا وہ مجھے اب آپ کی بیویاں بن چکی ہیں یہ جب بیوی بن جائے نا تو بڑی خطرناک ہو جاتی ہوتا ہے نہیں خطرناک نہیں میرے ساتھ بلکل تھی نہیں گیا اچھا یہ بتائیں کہ یہ آپ کے خاندان میں یہ پہلا واقعہ ہے یا اس سے پہلے بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے رہے گا نہیں یہ کوئی حرکت نہیں ہے یہ تو قزرتی اور یہ نا کام ہے اور میرے نانا جی ہے نا انہوں نے ساتھ شادی کی تھی ماشاءاللہ ساتھ شادی ہیں اور ایک ہی وقت میں کیا نہیں اس وقت میں نہیں وہ ایسے وقت سے ساتھ بیویوں کو کٹھا رکھا انہوں نے خود کہاں رہتے تھے وہ قادر پر راما میں رہتے تھے وہی پہ رہتے تھے بیویوں کو ساتھ خود گھر سے باہر اگر ساتھ نگل کے اندر ہونا ہے تو پھر وہ خودہ یہ تو موہی لگتا ہے ساتھ کو سبب سکتے ہیں خود بھی انشاءاللہ بچوں کو بھی ان کے اٹھارام بچے ہیں ماشاءاللہ اٹھارام بیٹے ہیں اور چودہ بیٹی ہیں ان کے اور ماشاءاللہ ایک ہی ویڑے میں رہتے ہیں اچھا آپ کے جو نانا تھے کہ وہ خود گھر سے باہر ہو بلکہ بچوں کو بھی اندر کیا تھا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے جو نانا تھے انہوں نے ساتھ شادیاں کی تھی ان کے کتنے بیٹے تھے اٹھارام بیٹے تھے اور بیٹی ہیں کتنی تھیں چودہ تیس بن جاتے یہ کہ نہیں بتیس بتیس بن جاتے ہیں ماشاءاللہ وہ خود بھی حکیم تھے یہ خاندانی کام حکمت کا یہ سر ہمارا اچھا یہ حکمت کی وجہ سے ماشاءاللہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ آپ کا کیا خیال ہے دو یا چار ہاں دو ہو جائیں کیونکہ عام آدمی عام آدمی عام آدمی بڑے عام سے کہتے ہیں دو ہو جائیں آپ جب دو کہیں گے تو چار لگیں گے چاری چاری کریں گے چار کہیں گے لیکنی ڈاٹس ایبا کیس آپ کہیں دیکھیں بات یہ ہے بات یہ ہے کہ میں تو چاہوں گی کہ یہ اس کو میں کسی سائیکالوجسٹ کو دکھا ہوں کوئی سائیکو تھرپک رہا ہوں اور میں اس کو تھوڑا سا کنسول کروں اس کی کانسلنگ کروں اور اس کو یہ ریالائز کرانے کی کوشش کروں کہ یہ عقاب ہو چکا ہے آپ ان کا گھر پرباد کرنے کی کوشش کریں گے نہ 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 گھر پرباد نہیں شادی ہو چکے ہم دعا دیں کہہ لیکن سلامت دعا کے ساتھ میں ان کو کنٹا سیپٹیو کیٹس دینا چاہوں گی اور میں ان کو تھوڑا سا گاہی اور شعور دینا چاہوں گی اور میں جاؤں گی میرا بھائی اس چیز کو دیکھے کہ بھی یہ اس کا رائٹ ہے اس کی دو بیویاں اس کا رائٹ ہے لیکن وہ جو آگے آنے والے دنوں میں جو میں دیکھ رہی ہوں لیکن جو اس نے اپنی کیس ہیسٹری سنائی ہے کہ یہ پہلے سے فیملی میں ہو چکا ہے اور ساتھ بیویوں کے ساتھ ایک شخص زندہ سلامت و ہوش میں رہ چکا ہے کامیاب زندگی بڑھا رہے ہیں اور کامیاب زندگی اور تیس بچے تو یہ میرا حال ہے کہ کوئی یونیک فیملی اور یونیک کیس ہے اس پہ کوئی ریسرٹ سٹیڈی ہونی چاہیے اور کیس سٹیڈی کریں اور آج آپ نے اپنے پروگرام ان کو بلایا ہے میں چاہوں گی کہ ان کو اٹ لیسٹ ایک سال ابزرب کیا جائے دیکھا جائے اور اگر یہ موڈل کیونکہ یہ ایک موڈل ہے نا آپ کی سوسائیٹی کے اندر کہ بیشمار مردوں کی خواہشات جو ہے وہ مچھل تو رہی ہوں گی لیکن یہ موڈل بنے گا اگر تو یہ کامیاب ہو گیا تو شاید بہت سارے جو ہیں اس راستے پہ چلنا چاہیں اور جو اس کا پھر اگر حشر ایسا ہوا تو پھر یہ عبرت کا نشان بنے گا تو میں چاہوں گی کہ آپ ایک سال کے لیے اس کو اپزرب کریں آپ دیکھیں اور ان کو دعا ضرور دیں لیکن یہ چیز جو انہوں نے ظہار کیا کہ میری محبت دونوں کے لیے یقصہ ہے دیکھیں اگر یہ تینوں خوش ہیں درکس صاحبہ یہ تینوں خوش ہیں تو آپ کو کیا برالوں مجھے نہیں مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے دیکھیں یہ اگر کمائے ان کو کھلائے بچوں کو پالے ان کو سپورٹ کرے اپنی خوشحال زندگی گزارے ہمیں کوئی اتراز نہیں ہمارا اتراز اس وقت تک جب یہ ہماری بینیں جو ہے یہاں پھر رکھیں ومن رائٹس آئیں گے کیونکہ بھیر پاس آپ پاپولیشن رائٹس رومانہ سے پوچھنا دیں مجھے چھوٹی چھوٹی دولہ پیسے سال ہمیں اپنے گھر رکھ لیں وہ کہہ رہے ایک سال آپ ہمیں اپنے گھر رکھ لیں اب یہ تو انیشیٹیو غلطی یہ کریں جرم غلطی تو یہ اپنے بات نہیں آپ کا عوان بھائی بھی ہے اس نے کام کیا دیکھیں کام تو اس نے عوان بھائی نے بلکل ٹپکل عوان بھائی کیا کہ بہادری سے ڈٹ کے بھئی جو بھی کیا بس کر لیا اب اللہ کرے گا میں کیا کروں رومانہ آپ کو حضرت صاحب کی سب سے کونسی چیز اچھی لگتی یہ کہنا بہت یہ دوسرا لفظ بھی ہوتا ہے زن مرید بھی ہوتا ہے نہیں کہنا کیسے مان جاتے نہیں اگر میں کوئی بات کہتے تو جلدی ہاں کر دیتے بس کوئی ایسا مطالبہ جو آپ نے ان سے کیا اور انہا فورا مان لیا نہیں آپ کو میرا خیال اس قسم کا مطالبہ ہے یا بتانے والا نہیں چھوٹی ہے چھوٹے گمیشہ لگتے یہ بس خیال رکھتے ہیں بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اور کوئی ایسا شکایت کا موقع بھی نہیں دیتے بڑے فرما پردار بھی نہیں کرتے جس سے بندہ کوئی فرق پڑتا ہو ہمارے کہنے سے پہلے ہو جاتا ہے اچھا یہ ایک بندہ ہو نا ایک بیوی ہو اچھا آپ دونوں کی چیز بری کون سی لگتی ہے اگر کوئی لگے گی تو کہہ دوں گا کہ یہ چیز آپ کی بری ہے اس پہ آپ عمل کریں کہ یہ چیز آپ بری لگ رہے یہ کام نہ کریں دیکھیں آپ کزنز ہیں آپ شمول میں دیکھ لیا ہو گا کوئی عادت بری ہوگی جو دو سال ہوگئے تھے ہمارے جب منگنی ہوئی تھی تو دو سال پہلے ہوئی تھی تو یہ ہیدر آباد میں سیٹل ہے تو وہیں رہتے ہیں اس کے بعد جب شادی کی بات ہوئی تو پھر ادھر آئے سال میں دو تین دفعہ ہوتا ہے اور انشاءاللہ جب بھی جاتے ہیں تو ایسی آئے ازا صاحب کیونکہ یہ کام آپ نے خود کی ہے بھگت بھی آپ کو چاہیے بریک لینے کے بعد آئے ایک چھوڑی سی بریک کے بعد واپس آئے